ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خال بھائیو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری چھپر نسل بنے اچھے کبوتر نہیں جائے تو آپ کے یار یہ کافی دیکھو ورسپ پر اتنے مطلب بندے سوال کرتے گی امران بھائی یہ کبوتر ہمیں کہاں ملیں گے اور میرے گھر پر نسل کیسے بنے گی جلد تو بھائیو دیکھو ہم نے ویڈیو ڈال لی تھی سٹارٹنگ میں انوار بھائی کی پھر ہم نے دال لی رنگکو بھائی کی جن پر بھروسہ تھا ہمیں کہ یہاں سے تمہیں اچھے کبوتر ملیں گے مگر وہ بھی بھائی بھاگ دون کر کے تھک گئے رنگکو بھائی بھی پریشان ہے کہ اب اتنے اچھے سو پرسنٹ آنے کے لیے کہاں سے لائے گھن کر کیونکہ ہر ایک کسی بھائی کو اب تو بھائی سو پرسنٹی چاہیے اچھی نسل چاہیے اب تو وہ جمانہ گیا کہ پہلے خوبصورت کبوتر ایسی بھی جایا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا لگ رہا مگر جب سے ہماری ویڈیو جاری ہے یوٹیوب پر اس کے جریعے ہر کوئی پکڑ کے دیکھتا ہے ہڈی جوڑ پوچھ ہر کوائلٹی کتا ہی بکواس ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے جب تک آپ کو نسل کی پہچانی ہوگی تو آپ کسی بھی کبوتر کے اوپر چار سو پانسو ہزار دو ہزار پر خرچ کر دو گے مگر اب ایسا نہیں ہو رہا ہے اب تو ہر بھائی کبوتر کو پرکتا ہے دیکھتا ہے اچھا ہوتا ہے تب جا کے اس کے پیسے بھٹا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں تو دیکھو آپ کی سمسیہ کا حل ہو جائے اسی لئے ہم نے یہ سیل کی ویڈیو ڈالنے چوری کہی اس لئے اب دیکھو ایک ریکویسٹ اس میں کرنا چاہتا ہوں میں کہ ایم پی مدھی پردیس میں اور سوری کون سا ہی رہا تھا ہاں یاد آ گیا گورکپور یو پی گورکپور کا بندہ یا وہاں پر جو بھی شوکین باز ہو اچھے کبوتر پالتا ہو اگر اس کے پاس سیل کے اچھے کبوتر دو چار جوڑ اگر بیچنا چاہتا ہوں تو پلیز یار ویڈیو بھیجیں دیئے دو تین بھائی میرے کو اتنی کول اتنا میسج کرتے ہیں میرے کو ویڈس اپ پر اور کول اتنی آتی ان کی یہ کہتے ہیں کہ امران بھائی ہم اپنے گورکپور سے باہر نہیں جا سکتے اور بہت پریشا آنے ہمیں نسل بنانی ہے اور ہم نے کھچڑی بیچ دی ہمیں اب ہمیں اچھے کبوتر چاہیے ہمیں کہیں سے دلواؤ ہم کہاں جائیں تو وہ اپنا گورکپور سے باہر نہیں جا سکتے اگر گورکپور والے اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پلیز یار ہیلپ کرو نسل بنانے کے لیے تاکہ اپنے یار دوست ملنے جنلے والوں کہیں نسل بنے اچھے کبوتر ہو اور گھر گھر کبوتر ہو گھر گھر کا مطلب یہ نہیں ہر گھر میں کبوتر ہو جو نسل پال رہا اس کے گھر اچھی نسل ہی ہو اچھی نسل کے کبوتر ہو کچھڑی نہ ہو تو بھائیو دیکھو یہ ہمارا مقصد اسی لیے کامیاب نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس میں آپ ہمارا سہیوگ دل سے نہیں دے رہے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ جلد جلد سے جلد اینڈیا میں ہر گھر پر ایک رنگ کی نسل نجر آئے جس کے پاس اگر ایک نسل کی رنگ ہے وہی کامیاب ہے جس نے چھت پہ اپنے ایک ہزار رنگ کر لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ لو جی سہارنپوری مدرازی پنجابی کابلی اور جی سنبڑ والے اور جی دیوگندی اور جی ہیدر آبادی یہاں والے وہاں والے کہاں کہاں والے بنا دو کچڑی تو ایسے کام نہیں چلے گا آپ ہمیشہ ایک جوڑ جس کے بچے چھے سے آٹھ گھنٹے بڑے آرام سے اڑ جاتے ہیں دانے پر میں آپ کی چھت پر اس کے جو ہے بیس تیس بچے ہو جائیں گے پر انہوں نے آپ کے گھر پر نسل بننی شروع ہو گئی اب آپ کے چھت پر اچھی نسل ہو جائے گی تو اس طرح کی نسل چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی چھت پر بن جائے اور پلس دیکھو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہا تھا آپ سے یس میں جواب مانگا تھا تو آپ کے یس میں بہت کمنٹ آئے ٹھیک امران بھائی آپ ویڈیو ڈالیں تو بہت سے بھائی اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ امران بھائی آپ کی ایمیج جو ہے بہت اچھی چلتے یہ یوٹیوب پر جو نسل کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو آپ کو یہ سیل واری ویڈیو سوٹ نہیں کرتے آپ یہ نہ ڈالیں تو یار دیکھو اگر میں یہ نہیں ڈالوں گا تو گھر گھر نسل کیسے بنے گی کبوتر کیسے پہنچیں گے ہم تو بیچنے سے رہے ہم تو یہ ڈیلیور کرنے سے رہے یا کاروبار کرنے سے رہے کبوتر ہوگا تو اس میں ہم نے دیکھو یہ سکیم لگائی تھی دوستو کہ دیکھو جو بھی کبوتر بیچ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں ایک ویڈیو بھیجوں گا دیکھو اس میں ایک سے لاجواب کبوتر ہے دیکھنے میں بہترین لگ رہے ہیں اگر ہڈی جوڑ کے بڑیاں نکل گئے تو سمجھنا بہت اچھی لاجواب نسل ہے تو کہہنے کا مطلب جو بھی ویڈیو میں ڈالتا ہوں یوٹیوب پر اگر آپ کے ایریے کا بندہ ہے یا آپ کے گھر سے دس بیس کلومیٹر کا پاس میں ہے تو آپ جائیں اور سب سے پہلے ماہر ہو جائیں یوٹیوب پر یہ دیکھ کر کے کہ کبوتر میں کیا دیکھ کے ہمیں لانا ہے جو ہم نے پندرہ بھاگ ڈال لکھے اس میں ٹرینڈ ہو جائے پھر آپ کبھی زندگی میں مار نہیں کھاؤگے کہ ہاں ہم کیا خرید رہے بیکار کبوتر کبھی نہیں لاؤگے اس بھاگ کو اتنا دیکھو اتنا دیکھو بار بار دیکھو کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں کبوتر کیا ہوتا ہے کبوتر میں دیکھنا کیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ڈالنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے سیل والی کہ آپ اس کے گھر جائے جو ان میں سے پسند کریں جو آپ کو لگ رہا کہ واقع میں یہ لا جواب ہے اور ہڈی جوڑ سے مست ہے پنجے ناکون آنکھ رنگ وغیرہ سب کوئلٹی اوکے جو امران بھائی یوٹیوپر بتاتے ہیں سو روپے کیا اس کو فال تو دے آو خوشی کے مارے مگر اس تو مطر کو کھالا ہو ٹھیک ہے اس طرح نسل بنے گی یہ نہیں کہ میں تو ابھی ایک نے دیکھو کیا کمنٹ کیا میری سائٹ میں امران بھائی آپ نے جو ویڈیو ڈالی تھی بجنور کی تو وہاں پر میں گیا مادین تو بہت اچھے لگی مجھے ہڈی جوڑ سے آنک کے رنگ وغیرہ سب کچھ بڑیا تھے مگر اکیلی مادین تھی میں چھوڑا آیا میں کیا جوڑ تو تھانی نر تو تھانی اس کے ساتھ تو یہ بھائی نے بہت بیوکوفی آلا کام کرا ایسے مس کرنا آل اینڈیا میں کہیں بھی کسی کے گھر بھی اگر آپ کو ایک مادین اچھی ملتی ہے سو پرسنٹ صاحب اس کو چھا لاؤ پھر کبھی مہینے دو مہینے میں یا دو چار دن میں جب بھی آپ کو کسی کے نر ٹکرائے اچھا سو پرسنٹ کوالٹی کا اٹھا لاؤ اب جوڑے لگانے کے طریقے کے حساب سے جوڑا لگا دو نہیں لگتا اس کے حساب سے جوڑا تو جوڑا مت لگانا پھر ڈھونڈو مادین بھی نر پوری پوری فل کوالٹی مادین بند پوچھ کی ڈھونڈو لگ جا کر کے باقی اور کوالٹی آپ ویڈیو میں دیکھو کہ ہم کیا سمجھا رہے اس کے حساب کے مندر مادین ڈھونڈو اور جوڑے لگاؤ تب ہی نسل بنے گی نا تو یہ ویڈیو جو میں ڈال رہا ہوں سیل والی کہ گھر